میں نے دیکھی ہے لیکن خاندانی راج جو یہاں پر سوڈیو سے چل رہا ہے پچھلے ستر ساوڈ سے چل رہا ہے اور وہاں پر یوز کے لئے کوئی پلیٹ فارم نہیں تو میں نے اس پارٹی کو اس لئے چنا کیونکہ یہاں پر ایک ہی لیڈر ایک نیڈر لیڈر ہے جو یہاں پر لوگوں کو سبز باغ نہیں لکھا تھا جو کبھی ایک جو مینیفیسٹبل ہوتا ہے ان کا تو یہاں پر جتنی بھی پارٹی ہیں تھی جو ان کا جو مینیفیسٹبل ہوتا تھا الیکشن کے وقت تو الیکشن کے بعد کچھ اور ہی ہوتا تھا لیکن ایسا میں نے اتنی سالسل میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا میں نے واحد ایسا لیڈر دیکھا ہے جو بھی کہتا ہے سامنے ہی کہتا ہے اچھا ہے بھرا سچی سچی کہتا ہے اور سبز باغ یہاں پر لوگوں کو نہیں دکھاتا ہے اور اس پارٹی میں میں نے دیکھا کہ یوز کے لئے جو پلیٹ فارم ہے وہ باقی کسی اور پارٹی میں نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یوت جو اس وقت درگ کی طرف زیادہ گئے ہیں لیکن ہم لوگ تو اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں ایونٹس کرتے ہیں لیکن ایک یوت اس درگ کی طرف کیوں جاتا ہے ایک یوت اگر ہجار اٹھا تو تو کیوں اٹھاتا ہے ایک یوت اگر پتھر اٹھا تو کیوں اٹھاتا ہے پتھر تو اس بارے میں آج سکھ ان لوگوں کو ایسی کسی نے اس پر بات نہیں کی تو اس پر کسی نے آج سکھا بھی نہیں کہ اگر یہاں کا نوجوان مستقبل کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ گمراہی کے طرف جارت لیکن کیوں جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی ایک ریزن ہے وہ یہاں پر روزگار یہاں پر روزگار پیکیج نہیں ہے نوکریا یہاں پر ٹوٹلی ختم ہو چکے تین سو ستر کے بعد یہاں پر کچھ رہا بھی نہیں اور یہاں پر ہمارے جو کلاس پر ملازمیں ان کی سیلری بھی نہیں ہوتی ہے پی ڈی ڈی کا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پروٹسٹ جو کنٹینو چل رہا ہے تو یہاں پر یہ اتنی پارٹی ہے کہ ہم تین سو ستر واپس لائیں گے پینتیسیوں کو واپس لائیں گے ہم سیٹیٹ کو واپس لائیں گے میں کہتا ہوں ان سے کہ آپ سے بھی ایک پاور پروجیکٹ واپس لائیں اگر ایک پاور پروجیکٹ واپس لاتے تو کم سے کم یہاں کو یہاں کی لوگوں کو جو مشکل آتے ہیں تو ان سے تو حل ملے گا اور پیپلز کانفرنس میں میں نے دیکھا کہ ہمارے جو جتنے بھی لیڈران ہیں اس میں تو یوت کے لئے جو انہوں نے یہاں پر ایک پلیٹ فارمٹ رکھا ہے تو آنے والے مستقبل میں کم سے کم یہاں کے جو نوجوان ہیں تو وہ کم سے کے بیاروزگارے سے مرے گی نہیں